پی ایم موڈی کا پہلا دورہ کاشی ہو سکتا ہے دوزار چودہ دوزار اندس کی طرح اس بار بھی پی ایم موڈی پہلے کاشی جا سکتے ہیں پی ایم موڈی دس جون کو واراناسی آ سکتے ہیں تیسری بار جیت کے بعد پی ایم موڈی کا واراناسی دورہ ہوگا پی ایم موڈی کے دورے کو لے کر تیاریاں بھی اب تیس ہو گئی ہیں کاشی وشونات مندر میں پی ایم موڈی پوجہ ارچنا کریں گے گنگا آرتی میں پی ایم موڈی شامل ہو سکتے ہیں تو وہی ایک روڈ شو بھی پی ایم موڈی کر سکتے ہیں اور کاشی واسیوں کو جیت کے لیے دھنیواد دیں گے یہ ریپورٹ دیکھیں میرے لیے جنمہ سرفر سرف one life one mission اور وہ ہے میری حارت ماتا یہ مشن ہے ایک سو چالیس کروڑ دیش واسیوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے خب جانا نریندر موڈی کو ڈی کے سنسدی دل کا نیتا چل لیا گیا ہے تیسری بار دیش کے پردھار منتری کی شپت لینے کے بعد وہ دس جون کو بارنسی جا سکتے ہیں بنارس کی بی جی پی نیتاو نے پردھار منتری کو ڈلی میں جیت کا سارٹیفیکٹ بھی دیا شپت گرہن کے بعد نریندر موڈی کے پہلے دورے کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے پردھار منتری موڈی سب سے پہلے اپنے سنسدی شیطر بارنسی جائیں گے اور کاشی کی جنتہ کا آبھار جتانے کے بعد بابا وشونات کی دربار میں مطحہ ٹیک سکتے ہیں تیسری بار پردھار منتری پت کی سپت لینے کے بعد پردھار منتری نریندر موڈی اپنی کاشی کے دورے پر آئیں گے کاشی نے بھی تیسری بار پردھار منتری کو سانسد بنایا ہے تو ایسے میں پردھار منتری کاشی کا آبھار وقت کرنے کے لیے کاشی آ رہے ہیں دس اور گیارہ جون کو لے کر ابھی پرارنبک تیاریاں چل رہی ہیں دو ہزار چودھا میں بھی پی ایم بننے کے اگلے ہی دن نریندر موڈی ورنسیب پہنچے تھے اور کاشی وشونات مندر میں درشن پوجن کر نئے سفر کے لیے بابا وشونات کا آشیرواد لیا تھا نریندر موڈی کے سمبھاویت دورے کو لے کر پرشاسنک تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ورنسی کے بابدپور ائرپورٹ پر ادھکاریوں کی بیٹھک ہوئی مانا جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی وشیش ریمان سے دس جون کو ورنسی آئیں گے پی ایم موڈی ورنسی سے لگتار تیسری بار سانسد چنے گئے ہیں انہوں نے اس بار کانگریس کی پردیش ادھکش اور پرتیاشی اجیرائے کو ڈیڑھ لاکھ بوٹوں سے ہر آیا ہے مانا جا رہا ہے کہ پدھان منتری روڈ شو بھی کر سکتے ہیں اور ایک سبھا بھی کر سکتے ہیں پلال سنگھن نے بھی کئی کارکم تیار کیے ہیں پدھان منتری کے سواغت کے احترام کے اور تمام سارے کارکموں کو پرشاسن کو سوپا گیا ہے اب جگہ کے نردھارن ہو رہا ہے جہاں پدھان منتری یہ کارکم ہوگا اپنی کاشی پہنچیں گے اور اپنی کاشی کا آب ہار ویکٹ کریں گے اس کو لے کر کاشی کے لوگ بھی اور بھاچپا کار کرتا بھی اس ساہیت ہے نئی سرکار کے گھٹھن کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اسی بیچ ایڈی آر نے نردھارچت سانسدوں کو لے کر نئی ریپورٹ جاری کی ہے 543 ویجیتا پرتیاشیوں کے حلف نامی کے آدھار پر یہ ریپورٹ تیار ہوئی ہے کاروڑپتی آپرادھک ریکارڈ اور ساکشرتہ کو لے کر ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے آئیے یہ جانتے ہیں لوگ سبھا چناؤں کے نتیجے آ چکے ہیں اس بیچ ڈی اے پھر سے سرکار بنانے جا رہی ہے نئی لوگ سبھا کے گھٹھن کی تیاریوں کے بیچ association for democratic reforms یعنی ایڈی آر نے چناؤں جیتنے والے سب ہی 543 ویجیتا امیدواروں کے حلف ناموں کے آدھار پر ریپورٹ تیار کی ہے ریپورٹ میں نو نرواچے سانسدوں کی انکم آپرادھک ریکارڈ اور ان کی ساکشرتہ کو لے کر جانکاری دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق 543 نو نرواچے سانسدوں میں سے 504 سانسد کروڑپتی ہیں political parties کو لے کر بات کریں تو بی جی پی میں سب سے زیادہ ویجیتا کروڑپتی ہیں مہین 99 سیٹ پر قبضہ کرنے والی کانگریس دوسرے نمبر پر ہے کانگریس میں کل 92 کروڑپتی ہیں تین سب سے امیر نو نرواچے سانسدوں کی بات کریں تو گنٹور لوگ سبہ سیٹ سے جیت درج کرنے والے ڈاکٹر چندر شیکھر پیمہ سانی دھنوان ہیں ان کے پاس 5705 کروڑ کی سمپتی ہے دوسرے نمبر پر بی جی پی کے کونڈا وشویشور ریٹی ہیں ان کے پاس 4568 کروڑ کی سمپتی ہے کونڈا وشویشور ریٹی نے تیلنگانا کے چیویلہ سیٹ سے جیت درج کی ہے تیسرے نمبر پر بی جی پی کے نوین جندل ہے ان کی سمپتی 1241 کروڑ ہے نوین جندل نے ہریانا کے کورکشیتر سے جیت درج کی ہے ویجیتا امیدواروں کی سیکشنک یوگیتہ کو لے کر ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 105 نو نرواچے سانسد ایسے ہیں جنہوں نے پانچوی سے بارہوی تک کے بیچ پڑھائی کی ہے وہیں 429 نو نرواچے سانسد ایسے ہیں جنہوں نے گریجویشن یا اس سے زیادہ کی پڑھائی کی ہے سترہ ایسے ہیں جو ڈپلومہ دھاری ہیں ایک امیدوار ایسا بھی ہے جس نے اپنی سیکشن کی یوگیتہ ساکشر بتائی ہے سب سے یوہ نو نرواچے سانسدوں کی بات کریں تو ایس پی کے دو سانسد ہیں جو پچیس سال کے ہیں پوشپیندر سروج اور پریہ سروج جبکہ سب سے امیداراز ڈی ایم کے کے ٹی آر بالو ہیں ان کی امیدوار 82 سال ہے ایڈی آر نے چونو میں وجیتہا امیدواروں کے گوشت آپر آدھک ماملے دل کے انسوسار جاری کیے ہیں بی جے پی کے ترسٹ کانگریس کے 32 سب کے سترہ تی ایم سی کے ساتھ ڈی ایم کے کے چھے ٹی ڈی پی کے پانچ اور شیو سینہ کے چار وجیتہا امیدواروں کے اوپر گمبیر آپر آدھک ماملے ہیں ایسوسییشن فور ڈیموکراتک ریفورمز کاب بھارت میں گٹھن چناؤں سودھاروں کو لے کر کیا گیا تھا سمیہ سمیہ پر یہ پرتیاشیوں کو لے کر ریپورٹ جاری کرتا ہے بیرو ریپورٹ نیوز 18 کنگنا رناؤت کو تھپڑ مارنے والی مہیلا CISF جوان کی گرفتاری ہو چکی ہے لیکن رو پی کونسٹیبل کے سمرتن میں شیف سینہ کے ساتھ ہی کچھ کسان سنگٹن بھی آ گئے ہیں تو وہیں بولی ووڈ نے ایک طرح سے چپی سادھ لی ہے بولی ووڈ ایکٹریس اور منڈی کی سانسد گنگنا رناؤت کے ساتھ ہوئے اس تھپڑکانڈ کے بعد سیاسی ماحول گرمائیہ ہوا ہے کیا ایک سال تک ان کو آتنگوادی نہیں گیا کیا تیرہ بہینے تک ان کی انسٹ نہیں کری یہ درد فوج کے ہر جوان میں ہیں زیادہ چھیڑ کھانی کرنے کی جورت نہیں ہے نیتا بھی اپنے بیان باجی بند کریں اس مدے کو سب سے زیادہ ہوا دی گئی ہے پنجاب سے اور اب تھپڑکانڈ پر اکسانے کی کوشش کی جانے لگی ہے پنجاب میں جہاں ایک کاروباری نے تو اعلان کر دیا تاکہ کھانڈا کو تھپڑ مارنے والی کونسٹیبل کو ایک لاکھ روپے اینام دیں اس ماملے میں شغسینہ نیتا سنجیر راؤت بھی کوٹ پڑے ہیں انہوں نے کنگنا رنوٹ پر ہی کسانوں کے بارے میں غلط بیان بازی کا آروپ لگایا راؤت کے مطابق کسان آندولن میں کنگنا کا بیان ایکشن کا ریاکشن ہو کسان نیتا سرون سنگھ بندھیر نے آروپ لگایا کہ سانسک کنگنا مانسک روپ سے بیمار ہو چکی جو بودی جی کہتے کانون کا راج ہے تو کانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن ایک کونسٹیبل نے کانون لیا ہے اپنی ماں کے لیے بھارت ماتا بھی ماں ہے اس کی اور جو کسان آندولن پر بیٹھے تھے وہ بھارت ماتا کے پتر تھے یا کنیائی تھی تو اگر کسی نے بھارت ماتا کا اپمان کیا ہے اور کسی کو گصہ آیا بھارت ماتا کا اپمان کیا تو مجھے لگتا ہے وہ بارے میں سوٹنا چاہیے اس طریقے سے سنجے راؤت نے کانونہ راناؤت کو تھپڑ مارے جانے کا سمرتھن کیا ہے میں آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خود سنجے راؤت لوگوں کا دل دکھانے والی اتنی ساری باتیں کرتے ہیں کہ تیار رہے کبھی ان کو بھی تھپڑ پڑ جائے میں کسی کے بھی تھپڑ مارے جانے کا سمرتھن نہیں کرتا سوشل میڈیا پر کانونہ کے ساتھ ہوئی گھٹنا کی لوگوں نے نندہ کی ہے فانس ایکٹریس کے سپورٹ میں اترے ہیں لیکن ابھی تک فلم انڈسٹری سے کسی کا ریاکشن اس ماملے پر نہیں آیا ہے اس پر کانونہ کا غصہ ساتھویں آسمان پر ہے کانونہ نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ کل ائرپورٹ پر میرے اوپر جو اٹیک ہوا اس پر فلم انڈسٹری کے لوگ یا تو جشن منا رہے ہیں یا پھر موز سیل کر بیٹھے ہیں کانونہ نے بولیوڈ انڈسٹری کو کہا کہ یاد رکھنا اگر کل کو آپ یا آپ کے بچوں پر راہ چلتے سڑک پر دنیا کے کسی بھی کونے پر اٹیک ہوتا ہے ازرائلی یا فلسطینی ان پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ آپ رفا یا ازرائلی ہوسٹیز کے لیے کھڑے تھے تب تم دیکھنا کہ تمہارے فری سپیچ کے ادھکار کے لیے میں کیسے لڑوں گا ایکٹرز کے اس پوسٹ سے ساف ہے کہ بولیوڈ کی اس چپی سے ہی ایکٹرز کا حال پوچھنے کی کوشش نہیں کی تو وہ دکھی ہیں حالکہ ایکٹرز نے کھولیاں اس معاملے پر سوال اٹھانے کے بعد کچھ ہی دیر میں اپنا یہ پوسٹ سوکشل میریہ سے ریلیٹ کر دیا انہوں نے ایسا کیوں کیا ابھی اس کا جواب تو نہیں مل پایا ہے میں نے ان کو پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فارمز پر تیسٹ کو جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں اور I am safe but my concern is کہ جو آتنک واد اور اگر واد پنجاب میں بڑھ رہا ہے how do we handle that خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پنجاب میں کسان کلوندر پور کے سپورٹ میں 9 جون کو انصاف مارچ نکالنے والے کسان چاہتے ہیں کہ کلوندر پور کے خلاف کوئی کڑا ایکشن نہ لیا جائے موسیقی